مووی شروع ہوتی ہے میکس نامی آدمی سے اس نے اپنی فیملی کو کھو دیا ہوتا ہے اور اب وہ اکیلا اس سہرہ میں زندہ رہنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے میکس دیکھتا ہے کہ کچھ گاڑیاں اس کی طرف آ رہی ہیں وہ فوراں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے باگتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ میکس کو پکڑ لیتے ہیں یہ ایک ظالم آدمی جو کے فوجی ہیں دنیا جنگ کی وجہ سے اصل میں ایک سہرہ بن چکی ہے اور جو وہ آدمی ہے جس کے پاس کھانا پانی اور پیٹرول ہے اور وہ ایک حکومت چلا رہا ہوتا ہے جو اور اس کی آرمی کو ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے انہیں خون بدلنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے وہ میکس کو لے آتے ہیں اور اس کے جسم پر یونیورسل ڈونر لکھ دیتے ہیں کیونکہ اس کا بلڈ گروپ او نیکٹیو ہے جو کہ کسی کو بھی لگایا جا سکتا ہے میکس باگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر سے پکڑا جاتا ہے اس کے بعد ہم جو کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے موں پر ماسک لگائے ہوتا ہے جس سے وہ آسانی سے سانس لے پاتا ہے پھر وہ پانی چھوڑتا ہے اور لوگوں کو تھوڑا پانی پینے کو دیا جاتا ہے پھر ایک عورت فیوریوسا کو دکھایا جاتا ہے جو کہ جو کی بیٹی اور اس کی ایک کمانڈر ہے فیوریوسا کسی ڈیل کے لیے پاس کے علاقے میں جاری ہوتی ہے اس کے ساتھ آرمی کے کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں اور اچانک فیوریوسا اپنا راستہ بدل لیتی ہے اور پلین کے مطابق نہیں جلتی جو بھی اسے دیکھ لیتا ہے اور پھر کمرے میں جاتا ہے جہاں لکھا ہوتا ہے کہ تمہارے بچے کبھی تمہاری کرسی پر نہیں بیٹھیں گے اصل میں جو کی چار بیویاں ہوتی ہیں جو کہ اس کی نسل کو بڑھائیں گی لیکن فیوریوسا اس کی ان بیویوں کو لے کے جا چکی ہوتی ہے اور ان میں سے ایک بیوی پریگنٹ بھی ہوتی ہے جو کو فیوریوسا کی بغاوت کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ اپنی آرمی کو الڈ کر دیتا ہے اس کی آرمی جو کے لیے قربان ہونے کو تیار ہوتی ہے اور ہم اس کے ایک فوجی کو دیکھتے ہیں جس کا نام نکس ہے اسے بھی وہی بماری ہے اور میکس کا خون اس میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے اس کے بعد جو کی آرمی فیوریوسا کو پکڑنے کو جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نکس میکس کو بھی ساتھ لیا ہے اور اسے وہ گاڑی سے باندے ہوئے ہیں اسی دوران ایک اور قبیلہ فیوریوسا پر حملہ کرتا ہے جو کہ اس سے یہ گاڑی چھیننا چاہتا ہے نکس بھی فیوریوسا تک پہنچ چکا ہوتا ہے لیکن تب ہی ریت کا ایک بہت بڑا طفان آ جاتا ہے طفان سے نکس کی گاڑی تباہ ہو جاتی ہے طفان کے بعد میکس ہوش میں آ جاتا ہے لیکن وہ نکس کے ساتھ بندہ ہوتا ہے وہ نکس کو اٹھاتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور فیوریوسا کے ٹرک تک پہنچ جاتا ہے میکس جو کی بیویوں کو دیکھتا ہے اور ان پر گنت آنے ان سے پانی مانگتا ہے پانی پینے کے بعد وہ انہیں زنجیر کو کاٹنے کا کہتا ہے فیوریوسا میکس پر حملہ کرتی ہے اور اسی دوران آرمی بھی ان کی طرف آری ہوتی ہے نکس اور میکس مل کر فریوریوسا کو روک لیتے ہیں اور پھر زنجیر بھی کاٹ لیتے ہیں میکس پھر ٹرک وہاں سے اکیلا لے جانے رکھتا ہے لیکن ٹرک کچھ دور جانے کے بعد رک جاتا ہے اصل میں ٹرک ایک کوڈ لگانے کے بعد ہی ٹھیک سے چلتا ہے اور وہ کوڈ صرف فریوریوسا کے پاس ہے فریوریوسا پھر میکس کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے پاس ایک محفوظ جگہ ہے جہاں وہ زندگی آسانی سے گزار سکتے ہیں اس وجہ سے میکس انہیں اپنے ساتھ لے جانے کو مان جاتا ہے آرمی بھی ان کا پیچھا کاری ہوتی ہے اور ٹرک میں اچانک کوئی مسئلہ آ جاتا ہے میکس فوراں اسے ٹھیک کرنے کو جاتا ہے میکس اس ماس کو بھی اتار دیتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ نقس بھی چپکے سے ٹرک میں گس گیا تھا وہ فریوریوسا پر حملہ کرتا ہے لیکن بیویاں اسے روک لیتی ہیں فریوریوسا اسے مارنے لگتی ہے لیکن بیویاں اسے ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہیں اس لیے وہ بس اسے ٹرک سے پھینک دیتی ہے کچھ ٹائم بعد وہ پہاڑوں کے پاس پہنچتے ہیں اور فریوریوسا میکس اور بیویوں کو چھپا لیتی ہے کیونکہ یہاں مجود قبیلہ بھی جو کی طرح ہی ظالم ہے فریوریوسا نے اس قبیلے سے ڈیل کی تھی کہ وہ پٹرول دے گی اور بدلے میں وہ اسے یہاں سے جانے کا راستہ دیں گے لیکن تب ہی جو کی آرمی بھی وہاں آ جاتی ہے انہیں روکنے کو وہ لوگ راستے کو بند کر دیتے ہیں لیکن وہ لوگ فریوریوسا پر بھی غصہ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے جو یہاں تک آ گیا وہ ٹرک میں وہاں سے باگتے ہیں اور وہ لوگ انہیں روکنے کی کوشش کرے ہوتے ہیں راستہ بند ہے اور جو کی آرمی اسے کھولنے کی کوشش کری ہوتی ہے اور نقص بھی آ کے ان کو جوائن کر لیتا ہے بائیکرز ٹرک کو روکنے کی پوری کوشش کرے ہوتے ہیں لیکن میکس اور فریوریوسا مل کر ان کو روک لیتے ہیں جو ٹرک کے پاس پہنچ کر فریوریوسا کو گولی مارنے لگتا ہے لیکن پریگنٹ بیوی اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور مجبوراں جو کو رکنا پڑتا ہے نقص بھی ٹرک پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن فیل ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک اور آدمی ان پر حملہ کرتا ہے اور گاڑی کے سٹیرنگ کو جیم کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ پھر سے خود کو بچا لیتے ہیں غلطی سے پریگنٹ لڑکی نیچے گر جاتی ہے اور اس وجہ سے جو بے حد شوق ہو جاتا ہے اور اس کی گاڑی بھی اُلڑ جاتی ہے ایک بیوی دیکھتی ہے کہ نقص ٹرک میں مجود ہے اور وہ رو رہا ہے کیونکہ وہ جو کی مدد نہیں کر سکا وہ اسے کہتی ہے کہ پریشان نہ ہو اور تم ہمارے ساتھ آ جاؤ نقص فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اب بیویوں کی مدد کرے گا فریوسا پھر میکس کو سچائی بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ جب وہ چھوٹی تھی وہ ایک بہت خوبصورت جنت میں رہتی تھی لیکن پھر جو نے ان پر حملہ کیا اور اسے پکڑ کر لے گیا وہ کہتی ہے کہ وہ اپنی فیملی کے پاس واپس جانا چاہتی ہے تاکہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکے پھر وہ ایک دلدل میں سے گزرتے ہیں اور وہاں ان کا ٹرک پھنس جاتا ہے جو کی آرمی ان کے پیچھے ہوتی ہے اور وہ پریگنٹ عورت اور اس کا بچہ بھی مر چکا ہوتا ہے اسی دوران میکس ٹرک کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ایسا کر نہیں پا رہا ہوتا وہ دیکھتے ہیں کہ جو کی آرمی ان کے قریب آ رہی ہے فریوسا سنائپر سے ان کی ایک گاڑی کو نشانہ بناتی ہے اور جو کی ایک ساتھی کی آنکھیں اس وجہ سے زائع ہو جاتی ہیں اندہ ہونے کے باوجود بھی وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا اس کے بعد وہ سب کوشش کر کے کامیابی سے ٹرک کو باہر نکال لیتے ہیں آگے بڑھتے وہ ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو کہ ان کو اشارہ کر کے بلاری ہوتی ہے پتہ لگتا ہے کہ یہ اصل میں فریوسا کی ماں ہے وہاں وہ ایک اور عورت سے بھی ملتے ہیں جس کے پاس کچھ پھلوں اور سبزیوں کے بیج ہوتے ہیں یہ دنیا میں آخری بچے ہوئے بیج ہیں لیکن ان کے پاس ان کو اگانے کو کوئی جگہ نہیں ہے فریوسا اس امید میں یہاں آئی تھی کہ یہاں وہی جنت ہوگی اور ہر جگہ ہریالی ہوگی ماں بتاتی ہے کہ ایسا کچھ بھی یہاں نہیں بچا اور وہ ان بیجوں کو بھی کہیں پر بھی نہیں اگا سکتے رات کو وہ کسی اور جگہ جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور میکس بھی اپنے راستے پر اکیلا نکل جاتا ہے لیکن میکس کو اس کے فیملی میمبرز کے خیال آتے ہیں جو کہ اسے فریوسا کی مدر کرنے کو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ واپس فریوسا کے پاس جاتا ہے میکس کہتا ہے کہ اگر انہیں اچھی زندگی گزارنی ہے تو انہیں اسی جگہ جانا ہوگا جہاں سے وہ آئے ہیں لیکن انہیں پہلے جو کو روکنا ہوگا میکس اور فریوسا اس بات پر مان جاتے ہیں اور جو کی طرف جانا شروع کرتے ہیں دونوں گروپس میں جنگ شروع ہو جاتی ہے فریوسا حملہ کر کے جو کے ماسک کو نشانہ بناتی ہے جو کہ اس کے موں سے جڑا ہوا ہے جب ماسک اترتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے موں کا ماسک بھی اکھڑ جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ مارا جاتا ہے نکس بھی یہ گاڑی کو تباہ کرنے کو خود کی قربانی دے رہتا ہے فریوسا بھی کافی زخمی ہوتی ہے لیکن اپنے علاقے میں پہن جاتی ہے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ جو مر چکا ہے اور اب آرمی اور لوگ فریوسا کو اپنا لیڈر مان لیتے ہیں میکس بھی اپنے سفر کو نکل جاتا ہے اور فریوسا اور وہ آخری بار ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ فریوسا ایک اچھی کمانڈر ہوگی اور ہر چیز ٹھیک کر دے گی یہ حضر نام موویز ریویو ایسی ہی نئی ویڈیوز کیلئے چینل پر بنے رہیں سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن کو اون کرنا نہ بھولیے گا